مزفر گڑھ کا جہاں پر تفتیشی فنڈز کی مد میں 29 لاکھ سے زائد اور 5 لاکھ روپے بہترین کارکتگی دکھانے والے پولیس افسران اور ملازمین میں انعامات اور تعریفی اثنات تقسیم کر دی گئیں پولیس ملازمین کا مورال بلند اور کارکتگی پہتر ہوگی ڈی پیو مزفرگار ندیم عباس نے ایس پی انویسٹیگیشن مسعود گجر اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سعاد اللہ خان کی ہمراہ پولیس کی تفتیشی افسران میں تقسیمی اخراجات کی جبکہ مد میں 29 لاکھ روپے سے زائد کی خطید رقم ظلہ بھر کے بختلف تفتیشی افسران میں تقسیم کیے اسی طرح ڈی پیو نے ایس پی انویسٹیگیشن کے ہمراہ ظلہ بھر کی کارکتگی کا بہترین مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور ملازمین میں پانچ لاکھ روپے سے زائد نقم رقم تقسیم کی انعامات اور تعریفی اصنات کے لیے لینے والوں میں ایس ای چو سرور شہید اسلم خان جبکہ ایس ای چو کوٹ سٹی عبدالکریم خان ایس ای چو دائرہ اسمت عباس جبکہ ایس ای چو تھانا سٹی خورم ریاض خر ایس ای چو خانگار انسپیکٹر چودری جابید اختر کانسٹابلیان جبکہ ایس ای چو روحلوالی افتخار موجوہ جبکہ ایس ای چو صدر علی پور فرہاد خان ایس ای چو تھانا سٹی غزالی حیدر جبکہ سب انسپیکٹر مصطفی منظور سب انسپیکٹر عبدالباسد سب انسپیکٹر سلیم حسن نگڑیال سب انسپیکٹر ندیم حیدر سب انسپیکٹر مقستقیم ساجد سب انسپیکٹر عبداللہ صادق سب انسپیکٹر وسیم گوپانگ سب انسپیکٹر سعیدہ خالق سب انسپیکٹر شایستہ بانو سب انسپیکٹر تہمینہ زفر لیڈی کانسٹیبل ماریا بطول اور دیگر الیٹ کانسٹیبلان جبکہ ڈالفن فورس کے اہلکاروں کے سمیت بہترین کارکتگی پر نقد انعامات اور تعریفی اثنات سے نوازا گیا ڈی پیو ندیم عباس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ یہ ہرگز آپ کی خدمات کا صلح نہیں ہو سکتا یہ ٹوکن منی کے طور پر آپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے شہریوں کی جان و مال عزد و عبرو کے تحفظ کے لیے نیک نیتی سے کام کریں اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرینی سے آپ کو نوازے گا رکھ کرتے ہیں عارف والا کا جہاں محلہ انصار چوک عارف والا میں محکمہ لائف سٹاک اور منسپل کمیٹی کی مشترکہ کاروائز سامنے آئی ہے محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹر علی امار اور انکروچمنٹ انسپیکٹر حسنہ نجاز نے ایک اطلاع پر چھاپا مار کر تین من موزر سہت گوشت قبضے میں لے لیا عارف والا میں ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست تھانہ میں بھیجوا دی گئی ہے آپ کو بتائیں گے کہ چشتیاں میں بھی وزیر آزم عمران خان کے پروگرام کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویجن کو آگے بڑھاتے ہوئے آرہ یونین کی جانب سے بھی مقام انتظامیوں کو درختوں کی حفاظت کے لیے لکڑی کے جنگلے بطور تحفہ دے دیے گئے ہیں جس کی مہمانیں خصوصی اسسٹنٹ کمیشنر میاں سرمد حسین اور سب انجینئر احمد حسن بلدیہ چشتیاں بھی موجود تھے چشتیاں آرہ یونین کے صدر ملک عبداللطیف سینئر نائب صدر آرہ یونین اور جناب ریس کلاب چشتیاں محمد کاشف بھٹی اور نائب صدر محمد بلال پراچا تمام عمران نے بھرپور شرکت کی جبکہ تیار شدہ درختوں کی حفاظتی جنگلے اسسٹنٹ کمیشنر چشتیاں میاں سرمد حسین کی حوالے کیے گئے جس پر اسسٹنٹ کمیشنر میاں سرمد حسین نے آرہ یونین کے تمام عہدداران اور ممران کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کے مشن کی روشنی میں پلین ٹری کی مشن انشاءاللہ پورا کیا جائے گا ادھر بوریوالہ ڈکیٹی کی وعداتوں میں مضامت پر خات ویر ہاؤس کے مالک سمیت دو افراد ڈاکوں کی فارنگ سے زخمی ہو گئے ڈاکوں 23 لاکھ نگتی موٹر سائیکل اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے مزید دیکھئے بوریوالہ سے شبیر فریدی کی اس ریپورٹ میں صدر کی حدود میں ملتان روڈ پر واقعہ خات کمپنی کے ویر ہاؤس کا مالک بینک سے رکم نکلوا کر واپس جارہا تھا موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے سو روک کر اس سے 23 لاکھ روپے سے زائد کے رقم چھلی مضامت پر ڈاکوں نے بٹ مار کر اسے شلی زخمی کر دیا دوسری واردہ تھانا صدر کی حدود میں 261 ای بی کے قریب ناکہ لگا کر لوٹ مار کرنے والے ڈاکوں نے مضامت پر سابر نامی راگیر کو زخمی کر دیا تیسری واردہ تھانا ساؤکے کے علاقے 301 ای بی کے قریب ڈاکوں نے دو راگیروں کو ان کی موٹسائیکل اور دو موبائل چھین لیے واردہ تھانا پولیس کو کر دی گئی فارنگ سے زخمی ہونے والے افراد کو طیبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا چوتھی واردہ تھانا سیٹی کے حدود میں اشرا بیلڈنگ میٹریل سٹور پر لاہوروڈ پر ڈکیٹی کی بڑھتی وارداتوں پر شہری خوب میں مبتلا ہو چکے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شبیر فریدی رائل نیوز بورے واردہ ادھر منڈی بہاو دین پی ایم اے کی زلہ صدر ڈاکٹر تارک محمود چدر کی اپیل پر ڈاکٹروں کی بحالی کے لیے زلہ بھر کے اسپتالوں کے اوپی ڈیز کا بائیک آٹ کیا گیا بائیک آٹ کر دیا گیا جبکہ پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر تارک محمود چدر نے نمائندہ رویل نیوز زیشان اسمائل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے کرونا وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے جنگ ڈاکٹرز کو کرونا سے بچاؤ کا حفاظتی سامان مانگنے پر بھی ملازمتوں سے برطرف کیا گیا جبکہ پی ایم اے کی جانب سے ڈاکٹرز کی بحالی کے لیے پورم طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آج احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے مگر بیوروکریسی کی جانب سے معاملے کے حل کے لیے بجائے تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ایم اے کی کال پر آج زلہ بھر کے سرکاری اسپطالوں میں اوپی ڈیز سرویس بند رہیں گی اگر ڈاکٹرز کو بحال نہ کیا گیا تو ایم ایم ارجنسی سرویس بھی مواتل کر دی جائے گی ادھر پاک پتن میں بھٹوں پر مٹی لے جانے والی ٹرالیوں نے آلودگی میں اضافہ کر دیا جبکہ سڑکیں خراب ہونے لگیں پاک پتن میں بھٹوں پر انٹوں کے لیے مٹی لے جانے والی ٹرالیوں نے سڑکوں پر محولیتی آلودگی میں بے انتہا اضافہ کر دیا ہے ٹرالیوں پر رکبر نہ ہونے کی وجہ سے مٹی سڑکوں پر گیتی ہے اور جب سڑک پر دوسری ٹریفک چلتی ہے تو سڑک مٹی سے بھری ہونے کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار کے بادل نظر آتے ہیں گرد و غبار ایک تو حادثات کا سبب بنتے ہیں اور دوسرا گرد سانس کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے جس سے مختلف امراض پھیلنے کا خطچہ ہے ٹرالیوں کے ذریعے مٹی لے جانے کا سلسلہ پورے ظلہ میں پھیلا ہوا جبکہ محکمہ محولیات خاموش تماشائی کا کہہ دار ادا کر رہا ہے گرد و غبار نے عوام کا جینا محال کر رکھا جبکہ ہیڈی سی احمد کمال منوالہ کے حکام سے فورین نیٹر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے خبر ہے حافظ آباد سے جہاں پر کراچی میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ڈسٹک جیل حافظ آباد میں موق ایکسرسائز کا علاقات کیا گیا آئی جی جیل خانہ چاہت کی خصوصی ہدایت پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ڈسٹک جیل حافظ آباد میں موق ایکسرسائز کا علاقات کیا گیا جیل سپریڈینڈٹ محمد عیوب خان کی جانب سے جیل میں نفس ہنگامی سائرن بجا دیئے گئے جس پر فرضی ہنگامی طور پر صورتحال پیدا کی گئی پولیس سی ٹی ڈی بم ڈسپلز سکارڈ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تین منٹ میں اکٹھے ہوئے اسی دوران دو دہشت گردوں کی جانب سے ڈسٹک جیل حافظ آباد میں اچانک گز کر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد سپریڈینڈٹ ڈسٹک جیل محمد عیوب خان کمانڈوز کے ہمراہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں خود اترے اسی دوران پولیس کو اطلاع دی گئی جس پر پولیس سی ٹی ڈی اور دیگر حساس اداروں نے ڈسٹک جیل میں فاری طور پر داخل ہو کر دہشت گردوں کا حملہ پسپکیا اور انہیں حراست میں لے لیا جبکہ بام ڈسپلز سکارڈ نے دہشت گردوں کے پاس موجود بارودی مواد ناکارہ بنا دیا موقع ایکسسائز میں دو جیل ملازمین فرضی زخمی بھی ہوئے جنہیں تیبی امداد دی گئی اس موقع پر سپریڈنڈٹ ڈسٹک جیل یوب خان نے کہا کہ اس قسم کی مشکیں فورس کو تازہ دم کر دیتی ہیں ادھر لڈن میں ٹاسک فورس سوئی گیس ٹیم نے چھاپا زیر زمین پائپ ڈال کر بھاری پیمانے پر گیس چوری پکڑ لی جبکہ دو نامزاد ملزمہ سمیت چار افراد پر مقدمہ درچ کر لیا سوئی گیس ٹاسک فورس نے ٹیم ملتان کو شکایت ملی کہ لڈن چاہ بھیرہ والی زلہ ویہاڑی پر زیر زمین غیر قانونی پائپ ڈال کر بھاری بھاری بھار گیس چوری کی جا رہی ہے جس پر انچار سوئی نادرن ٹاسک فورس گیس چوری ملتان راشد حمید سپروائزر راشد محمود ندیم بابر اور عمران ریاض نے اپنے ٹیم کے ہمرا چھاپا مارا تو زیر زمین گیس لائن پکڑ لی جس سے گیس چوری ہو رہی تھی ٹیم نے زیر زمین پائپ ریکور کر کی ملزمان محمد افضل دولتانہ شفقت دولتانہ اور چارکس کے تحت نامعلوم افراد کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انچار جاسک فورس راشد حمید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان نے ٹاؤٹ مافیا سے مل کر چاہ بھیرہ میں لڈن پر چار انچ مین پائپ لیند ویہاڑی روڈ سے غیر قانونی طور پر چوڑ لگا کر زیر زمین پلاسٹک ڈیڑھ انچ کا پائپ ڈال کر گیس چوری کر رہے تھے جو پکڑ لی گئی اس میں ملاوث تمام افراد پر قانونی کاروائی کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا ادھر لاہور میں کینٹ تھانا ڈیفینس بی کی حدود میں واقعہ الفلا ٹاؤن کے ساٹھ سالہ بزرگ امیر علی کی بیٹی رابیہ کو جرائم پیشہ افراد جن میں سرفراز جعوید اختر اور دیگر نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب سے فوری انصاف کا متعلقہ طالبہ بھی کیا متاثرین نے رویل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ساڈے نائی تے ہوئے ہیں کہ صرف ریاض آیا ہے اختر آیا ہے جوید آیا ہے کلسوم بی بی آئی امبیرہ بی بی آئی ہے ٹھیک ہے اسے والدہ صاحب لیتے ہوئے سی تے ہونا جلدی فوران اندر میں نے لیا گیا گھن پیشٹل رکھ گیا گھن پیشٹل رکھ گیا گھن پیشٹل رکھ گیا گا اختر تے جوید پیسے کرنے لگ پہنے چوٹی پہنے امبیرہ بی بی تے کلسوم بی بی چھکی بار لے گئے ہیں مارے آنا گالاں کڑیاں میں بہت زیادہ مارے ہوئی ہے دونوں پہناتے ہیں امی سی باس اور کارچ کوئی منی سے ہے واقعی ہویا ہے ایو جی بیرو ایک کسی کمڈا سے چار پانچ پندے ٹھیک ہے نمی نو نا رہتے پیشت راک دیتے ہیں میں بوش ہوگی میری بچی نو دروتے بات لائے گئے میری اس بچی نو مارے نے میرا پیسہ پا سونا میں بنایا وہ بچی دن آتا وہ بھی لائے گئے نہیں جو میرے نجاستی کارگینے میں نہیں ہندہ نصاف چاہیتا دویں جی مریض بندے میں کہا ہے نا مطلعہ جی اس ٹائم ایک کام ہو چکیا گیا سی یہ لہاں کڑی روندی پیسی کاردی بھی ایک تھپٹی کی پیسی اس پہلے کام میں ہو گیا مطلعہ جی دن میں آ گیا ہر چندر داخل ہویا نا کہ میں دیکھا ہے کہ میری ماں سی لیٹی ہوئی ہے بیوش پڑی ہے اور بچی چھوٹی ہے او چی کام آری جا رہی ہے روئی جا رہی ہے میرا مماں گھر میں نہیں میں واقعہ بیکھا ہے نا پروں اے دنوں بندے لکھ رہے ہیں کڑی چھوٹی کے بیچ باہر رہے ہیں چار پانچ بندے سے نا اوہ جو میں رکشہ ٹھلے ہیں اوہ جو گڑی لے گے بچ گئے لے کہ میں باہر دیکھا ہے جی عوام تھاری باہر پری سی تو میں نے انہوں پوچھے آکے بھائی کی ہو یہ ہے تو انہیں نے کہا جی یہ باہر رہے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیلوت کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باہر رہنے کیلئے وزیت کی یہ ہماری ویب سائٹ روئیل نیوز روئیہ روئیل نیوز